اسلام علیکم عزیز طالبات ہم چھٹی جماعیت کی اردو اے کی دوسری سماحی شروع کی ہوئی ہے جس کی پہلی نظر ہم مکمل کر چکے ہیں آج ہم اس کی اگلی کہانی شروع کریں گے جس کا انوان ہے گل سنوبر کی کہانی اس کے الفاظ مانی اور اس کی پڑھائیات شروع کرتے ہیں تو آئیے آج کا لیکٹر شروع کرتے ہیں گل سنوبر کی کہانی پہلا پیلاغراف ہے موکسنپور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی وسیع کا مطلب اکھیں کھلے بستی رہنے کی جگہ اس بستی میں شروع سے آہر تک جونپڑیاں ہی جونپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ ہاندان رہتے تھے موکسنپور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی تاؤن کی وبا چوہوں سے پھیلنے والی بیماری یہ لکھ لیں اس وبا نے سینکڑوگار اور بیسیوں محلے تباہ کارڈ ڈالے تھے وبا بیماری بیسیوں کئیں جو لوگ زندہ تھے ان کے سنوں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا سایہ منڈلانا خطرہ رہنا لوگ اتنے ہوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھ دے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا آہٹ آواز فرشتہ اجل موت کا فرشتہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے آ دبوچے پکڑ لے لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا اس لیے بستیوں میں ہر وقت سنناٹا سا رہتا سنناٹا ہموشی جیسے ہر شخص ہموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو اس خو کے عالم میں بلوچوں کی جنپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے خو کا عالم ہموشی کی حالت آثار نشان رات کے سنناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الگوزے پر تان لگاتا سنناٹے ہموشی الگوزہ ایک قسم کا ساز تان لگانا آواز لگانا تو اس کی سوریلی آواز دور تک سنائی دیتی سوریلی اچھی بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہم موت سے ہوفزدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں لیکن آہر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جنپڑیوں میں بھی پہنچ گئی تاؤن اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی تین چار دن کے اندر جنپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں مکینوں رہنے والے لوگ بس ایک جنپڑی ایسی تھی جس کے دو ننے مکینوں کو اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا حفظ و امان حفاظت ایک بارہ تیرہ برس کی بچی جس کا نام سنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بائی گل اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمیں ڈرے ہوئے بیٹھے تھے سہمیں ڈرے ہوئے کہ گل نے حسد بڑی نظروں سے سنوبر کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا سنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے اس نے سہارہ دے کر اسے اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں تیہ کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل تیہ کی ہو بستی میں داہل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں آدمزاد آدمی مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے بے گورو کفن بغیر کفن اور قبر کے تبی سنوبر گل کو سہارہ دیے اللہ کے بروسے پر آگے بڑھتے رہی آہر دور ایک گھر سے دعا نکلتا دکھائے دیا اس نے دل میں ہمت کی اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی گرتے پڑھتے اس طرف چلے آہر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آکا رکے پختہ پکی دروازہ کھلا ہوا تھا وہ گھر کے اندر داہل ہوگے دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک ہاتون بیٹھی ہے مسہری چار پائی جو دیکھنے میں کسی امیر گرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے تین چار بچے ان کی مسہری کے اردگرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں مگن مسروف سنوبر آگے بڑی بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالی نے اپنے حفاظت میں رکھا ہم دونوں بہن بائی ہیں اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں میرا چھوٹا بائی بہت بھوکا ہے اگر آپ اس کے لئے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بڑی انایت ہوگی انایت مہربانی ہتون نے سنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا لڑکی ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو ہتون کی اس بات پر سنوبر کا چہرہ غصے سے تمتمہ اٹھا تمتمہ اٹھا سرخ ہو گیا وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو گلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے بڑی سختی سے ہتون سے محاطب ہوئی اور کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرتمند ماں باپ کی اولاد ہیں ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے حلاف ہے خوددار خود پر بروسہ کرنے والے عیب برائی فطرت عادت دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جونپڑی میں آگے سنوبرنے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ترہ ترہ کے حیالات کا حجوم اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آگئی بہت دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آگوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے آگوش گود ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئے اور وہ پانی کی تلاش میں جونپڑی سے باہر نکل گیا گھومتا پھرتا پھر اس خویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور سنوبر واپس آئے تھے بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے بیگم کے دل میں سنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی تیر کی طرح لگنا برا لگنا اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بڑک اٹھی دل میں سوچا کس مگرور لڑکی کے بائی کو زندگی بار غلام نہ رکھا تو میرا نام زخیرہ نہیں انتقام بدلا یہاں تک نشان لگا لیں آج کے لئے اتنا ہی تو ان کے الفاظ مانے کی تصاویر میں آپ کو سنڈ کرتی ہوں جسے آپ نے یاد کرنا ہے اللہ حافظ